اسلام علیکم یورنیر وعلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم میرا نام رمضان ممتاز ہے اور میں نیویورک سے بات کر رہا ہوں مفتی طاہب رچمند ہل سے میرے قزن جناب شفیق اجمل صاحب یہ پروگرام بلے شوق سے دیکھتے ہیں وہ آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم کن حالات میں اپنی نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں براہ کرم اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کی وضاحت فرما دیں جس میں سفر بیماری اور بارش جیتے کسی بھی عذر کی عدو موجود کی میں نمازوں کو جمع کیا گیا تھا اور اگر مناسو سمجھیں تو اس واقعہ کا ذکر بھی فرما دیں جس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا خطبہ توالت پکڑنے کی صورت میں نماز مغرب تاخریب سے ادا کی گئی آپ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جی بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ 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 رمضان ممتاز صاحب آپ ہمارے مستقر ویور ہیں اور ماشاءاللہ آپ اپنے حلقے میں اپنے آباب میں اس پروگرام کو آگے سے آگے پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے باقی جو سوال بڑا اچھا ہے جمع بین السلاتین کا سوال کیا ہے کہ دو نمازوں کو آپس میں جمع کرنا وہ سوالی سے آپ نے سوال کیا ہے تو جمع بین السلاتین کا جو مسئلہ ہے خاص طور پر امام اعظم ابو عنیفہ رحم اللہ تعالی کا نزدیک جمع بین السلاتین جو ہے وہ جمع سوری کر سکتے ہیں جمع حقیقی نہیں کر سکتے ہیں جمع سوری کا مطلب یہ ہے کہ وہ نمازیں جن نمازوں کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں ان کو سورتیں جمع کر سکتے ہیں یعنی پہلی نماز کو آخری جوز کے اندر پڑھیں پھر جیسی اگلی نماز کا وقت آئے تو اگلی نماز کو پہلے جوز کے اندر پڑھیں تو سورتیں ایسے لگے گا کہ دونوں جمع ہوئی ہیں ابھی زور پڑی تھی ابھی اس کے پاس ساتھی آپ نے اثر پڑھ لی یا ابھی مغرب پڑھی تھی ساتھی آپ نے اشاہ پڑھ لی تو جمع معلوم لگے گا لیکن ہر ایک اپنی اپنی سرحد کے اندر اپنی اپنی اس کے اندر وقت کے اندر ہو رہی ہے کیونکہ قرآن کریم کا حکم ہے کہ نماز مسلمانوں پر وہ وقت مقررہ پر فرض ہوئی ہے اس وقت سے پہلے اگر پڑھ لی تو ادا نہیں ہوتی لہذا یہ جمع سوری ہی کرنی پڑے گی اور یہ جمع سوری ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین سے ثابت ہے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی نمازیں جمع کی ہیں جن کی سرنیں آپس میں ملتی ہیں یعنی یہ کہ زور اور اثر ہے ان کی سرن آپس میں ملتی ہے یا مغرب اور عشاء ہے ان کی سرن آپس میں ملتی ہے اس لئے آپ جو ہے وہ مغرب کے نماز میں تاخیر کر دیتے تھے سفر کرتے رہتے تھے کرتے رہتے تھے یہاں تھے کہ این عشاء کے قریب آگیا شفق عامر ہو گئی تو پتہ چلا کہ اب یہ جب وہ عشاء کو وقت قریب ہے تو جب اس کے روک کے مغرب پڑھ لی مغرب پڑھ کے ابھی تصویات سے فارغ ہوئے کہ عشاء کے وقت داخل ہو گیا ساتھ عشاء پڑی اور اس کے بعد سفر میں شروع ہو گیا کیونکہ وہاں راتوں میں کوئی سفر ہوا کرتا تھا اونٹ اور گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا تو یہ جمع اسی طریقے سے زور کی نماز ہے وہ سفر میں جا رہے ہیں زور کو تاخیر کرتے گا یہاں تک این اثر کے قریب پہنچے تو زور کے آخری وقت میں زور پڑھ لی ابھی تصویات سے فارغ ہوئے ہیں کہ اثر کا وقت داخل ہو اثر پڑھی اب آپ نے کام میں لگ گیا تو یہ ہے جمع سوری صرف جمع سوری کر سکتے ہیں جمع حقیقی کی اجازت نہیں ہے کہ آپ زور کو جو ہے کہ وقت میں اثر کی نماز کو پڑھ لیں یا مغرب کی وقت میں عشاء کی نماز کو پڑھ لیں اس کی اجازت نہیں ہے یہ بالکل منع ہے اس لئے علماء نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر اگر جمع حقیقی جائز ہوتا تو فجر اور جو ہے وہ زور کی نماز میں جمع حقیقی کیوں نہیں کیا جاتا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے ساتھ ہی زور کی نماز پڑھ لی جائے کیوں نہیں پڑھتے یا یہ کہ عشاء کی نماز پڑھ کے فجر کی نماز بھی ساتھ ہی پڑھ لی جائے کیونکہ فجر تو زیادہ فوت ہوتی لوگوں کی تو بہتر یہ ہے کہ عشاء کے ٹائم فجر پڑھا دیا کریں خاص ہوئے برف باری ہے یا سنو ہیں یا بارش ہو رہی ہے یا سفر میں ہیں تو آپ جو عشاء کے وقت میں فجر کیوں نہیں پڑھتے تو ان لوگوں سے آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ عشاء کے وقت میں فجر پڑھائیں یہ تو زیادہ آسان ہے کیونکہ آپ برف باری کی وجہ سے آپ مغرب کے وقت میں عشاء پڑھوا رہے ہیں تو عشاء کے وقت میں آپ فجر کیوں نہیں پڑھواتے کیونکہ فجر کے تو فوت ہونے کا زیادہ اندیشہ ہے برف باری کی وجہ سے اور بارش کی وجہ سے لہذا یہ کیوں نہیں کرتے اس لئے نہیں کرتے ان کی سردیں آپس میں نہیں ملتی کیونکہ فجر زور کے درمیان جب وہ طلوع شمز کا مقروح وقت آتا ہے وہ سردیں آپس میں مل نہیں سکتی بیچ میں مقروح وقت ہے حرام وقت ہے اسی طریقے سے جہاں وہ زور زور سے پہلے زوال کا وقت آتا ہے تو فجر زور کٹھی نہیں ہو سکتی کیونکہ بیچ میں زوال کا وقت ہے حرام وقت آتا ہے مقروح تحریمی ہے وہ جمع نہیں ہو سکتی اسی طریقے سے اثر اور مغرب کو جمع نہیں کر سکتے کیونکہ بیچ میں غروب شمز کا مقروح وقت آتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر عشاء اور فجر کو بھی جمع کرتے اثر اور مغرب کو بھی جمع کرتے فجر اور زور کو بھی جمع کرتے تو معلوم ہے کہ ایسی کوئی مثال حدیث میں نہیں ہے کہ آپ نے نمازوں کو جمع کیا ہو تو معلوم ہے کہ جمع حقیقی کی اجازت نہیں جمع سوری کی اجازت ہے کہ صورت ایسے لگے کہ آپ نے ایک ٹھیکی ہیں ورنہ ہر ایک اپنے اپنے سرط کے اندر نماز ہوگی یہ جمع سوری یہ آج سے صحیح مسلم کی حدیث ہے عبدالعی بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ سفر کر رہے ہیں سفر کرتے رہے کرتے رہے مغرب بات چلتے رہے محسن کہتا بھی رہا آپ فرمائے کوئی بات نہیں چلتے رہو یہاں تک این بالکل آخر جوز رہ گیا آپ رکھیں سوائی سے اتریں آپ نے مغرب کی نماز ادا کی اور تھوڑی دیر کے بعد ہی تسبیحات نوافل پورے کیے کہ عشاء داخل ہوئی عشاء کی نماز ادا کی اور آپ چل پڑے تو کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے دیکھا ہے کہ آپ نے اس طرح جمع سوری کیا ہے ہر نماز اپنے وقت میں کیے لہذا اس لئے باقی جو حدیثیں آپ پیش کر رہے ہیں وہ حدیثیں جو ہے وہ اتھینٹک حدیثوں کے مقابلے میں وہ اول تو یہ ہے کہ وہ علماء احناف فرماتے ہیں وہ جمع سوری پر معمول ہیں وہ جمع حقیقی پر معمول نہیں ہیں اور اگر کبھی جمع حقیقی ہوا بھی تو وہ مفتا بھی نہیں ہیں وہ راجے نہیں ہیں راجے وہی روایات ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی عمل ہے سنت کہ جو بقیدہ آپ جو چلتا رہا اور خلفہ راشدین نے بقیدہ اس پر عمل کیا وہ جمع سوری ہی کئی عمل ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے بہت اختلاف دیکھو گے اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ اختلاف ان صحابہ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے تو چھوٹے صحابہ میں آتے ہیں پیچھے ہوا کرتے تھے بڑے بڑے صحابہ تو خلفہ راجدین سب اول کے لوگ ہیں لہذا نبی نے فرمایا کہ جب کل کوئی اختلاف پیدا ہو تو خلفہ راجدین کو دیکھنا کہ خلفہ راجدین کا عمل کیا ہے ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کیا اس کو لینا کیونکہ وہ آگے کے لوگ ہیں وہ ہر وقت میری مجلس میں گو ہے کہ لہذا وہ جو میرا عمل لیں گے جو وہی سے آیا ہے اور وہی جو ہے وہ ناسخ ہوگا باقی سب منصوخ ہوں گے لہذا خلفہ راجدین کی زندگیاں اٹھائیں کسی سے بھی جمع حقیقی ثابت نہیں ہے جمع سوری ہی ہے اگر کسی نے کیا ہے تو جمع حقیقی کی اجازت نہیں لہذا یہی ایک صورت ہے کہ جمع سوری اختیار کریں لہذا بارش ہے سفر ہے برباری ہے یہاں یہاں کے ملکوں میں لوگ دوسری سیٹھ سے آتے ہیں وہ زور کے وقت میں اثر پڑھ لیتے ہیں اور حالانکہ وہ مسلکا ہنفی ہیں اور ہنفی مسلک ہوتے ہوئے وہ شافی یا حملی یا مالکی مذہب پر عمل کریں گے تو یہ تو ان کا عمل ناجائز ہے ان کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی لہذا یہ غلطی نہ کریں ہاں بھلے قضا ہو جائے کوئی بات نہیں قضا کے نماز قبول ہے آپ کی قضا ہو جائے کوئی بات نہیں لیکن آپ اس کو نماز کو وقت سے پہلے پڑھ کے آپ جو نماز ہی کو ضائع کرنا ہے اس کی قطن اجازت نہیں ہے اس سے احتیاط برتنی چاہیے بہت خوب حضرت فالو اپ سوال جلدی سے کروں گا اور آپ نے ذکر کری دی اگر قضا نمازیں پورے دن کی تو آدمی ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے رات کے وقت جیسے عشاء سے پہلے پچھلی چار نمازیں پڑھ لے اور پھر عشاء پڑھ لے یہ صحیح ہے یا قضن قضا نمازیں کر سکتا بہت خوب